امام کتنا مظلوم تھا عزیزو جس کی امامت شروع ہوتی ہے شام غریبہ سے جس کی امامت کی پہلی رات شام غریبہ رہی ہو امام نے اپنے سر کو جس جدے میں رکھا ہے تو صبح کے وقت اٹھایا اور ایک جملہ کا آئے اے اللہ میرے بابا کی قربانی کو قبول فرما لے عزیزو آج شہادت کا دن گزرا ہے نا آپ نے پرسہ دیا جا کے حرم میں امام حسین کو ان کے لال کا پرسہ دیا ہے لیکن ٹلے زنیبیہ پہ بیٹھے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا ازادارو جب گیارہ محرم آئی ہے نا تو شمر کچھ آہنی سامان لے کے امام سجد کے پاس آیا ہے آنے کے بعد اگادارو ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی پہروں میں بیڑیاں ارے گلے میں توک ڈالا کمر میں لنگر وہ امام کی جو روزِ آشورہ بگیر سہارے سے اپنے بسٹر سے نہیں اٹھ سکتا تھا ارے گیارہ محرم کو اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے پہروں میں بیڑیاں اتنا مجبور تھا اتنا کا مزور تھا کہ خود اسے نہیں اٹھ سکتا تھا جزاکم اللہ عزادارو خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے مظلوم کربلا کے عزادارو آج اس مریض کربلا کا جو ہے غم ہے جسے سید سجاد کہا جاتا ہے عابد بیمار کہا جاتا ہے عزادارو جب یہ قافلہ گزارا جانے لگا ہے نا امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے پہروں میں بیڑیاں ہے سن سکیں گے تو سن لیجی عزادارو ایک بائیس تیس سال کا جوان بیٹا اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جائے اور اس کی قیفیت یہ ہو اس کے سامنے باپ کا لاشا ہو اسے دفن نہ کیے جانے کے اجازت دی جائے اسے بوزارا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی عزادارو یہ ہمارا آپ کا چوتھا امام بائیس سال یا تیس سال کا ہے جوان امام ہے ارے امام کے سامنے اس کے بابا کا لاشا بے گوروں کا فن پڑا ہے ارے امام کی نظر جب پڑی چہرہ زرد ہونے لگا متغیر ہونے لگا میں کہوں گا ہے عابد بیما یہ چہرہ کیوں متغیر ہونے لگا عجب نہیں مرا امام آوازے ارے جوان بیٹے کے سامنے باپ کا لاشا بے پہتنا مجبور ہاتھوں میں ات کریا پیروں میں بھیا لیا اپنے بابا کو خسل کا فن نہیں دی سا جزاکم اللہ زادارو خدا کوئی غم نہ دے ہاں اسی عالم میں حسیع اسی عالم میں جو ہے امام سجاد کو گزارا گیا جزاکم اللہ زادارو بہت چلی زلی مسائے پر کے ختم کرتا ہوں عزادارو یہ قافلہ کوفہ پہنچا آج اب کوفے سے شام تک جانے لگا ہے نا عزادارو جب جو ہے شدت کی جو ہے دھوپ ہوتی ہے بس تصور کر لیجئے ختم دعا کر دیتا ہوں جب دھوپ تیز ہوتی ہے اور لوہے پہ پڑتی ہے نا تو لوہب گرم ہو جاتا ہے رو لیجئے عزادارو خدا کوئی غم نہ دے عابد بیمار کا غم ہے عزادارو حسین کا پرسہ دے رہے کس کو پرسہ دے رہے ارے جس بیٹے نے اپنے بابا کی لاش کو پامال دیکھا ہے گربلا میں آج اس کا پرسہ دینے کے لیے پیٹھے عزادارو جب دھوپ تیز ہوتی ہے شدت کی ہوتی ہے ارے لوہہ گرم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے ہمارا آپ کا پانچوہ امام شاہ فرماتا ہے ارے مجھے جب کہیں پانی ملتا تھا راستے میں میں اپنے بابا کی زنجیروں پہ ڈال دیتا تھا جزاک اللہ جزاک اللہ میں اپنے بابا کی زنجیروں پہ ڈال دیتا تھا ارے گرم زنجیروں سے تاپی کچھ زنجیروں پہنڈی آ جائے میرے بابا کو آرام مل جاؤ جزاک اللہ جزاک اللہ آزادارو یہ قافلہ شام پہنچ گیا ہے شام کی مصیبتیں آپ سنتے ہیں جانتے ہیں کتنی مصیبتیں پڑی آبید بیمار پہ سیدے سجاد پہ کتنی مصیبتیں پڑی ہیں جب امام سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ زید کہا ہوئی ہے تو مولا نے بھی کہا اشام 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 ارے وہ دربار شام ارے وہ بازار شام ارے وہ زندان شام یہ شام کی مصیبتیں امام کیسے بھولا سکتے تھے حجرکمال الزہرہ آزادارو آزادارو جب امام سے جو ہے چاہنے والے نے پوچھا امام کا غم جو ہے شتت سے امام جو ہے شتت سے رویا کرتے تھے عقمت الساقبہ نے لکھا کہ امام کا گریہ کبھی ختم نہیں ہوا امام شتت سے رویا کرتے تھے اپنے بابا پہ ہمیشہ آنسو بہایا کرتے تھے جب چاہنے والے نے پوچھا مولا کب تک روئیے گا تو مولا نے کہا ان صاحب سے بتا کی یاکوب کا ایک بیٹا یوسف یاکوب سے جدا ہو گیا تھا ارے رو رو کے وہ جانتے تھے میرا بیٹا زندہ ہے پھر بھی اتنہ گریہ کیے اتنہ گریہ کیے آنکھیں سفید ہو گئی چاہتے ہو نام کہتے ہیں ارے میری لگاؤں کے سامنے ستہ آئیس بمی حاشم رتمر ریتے گرم کے پرے رہے کیسے میرا گریہ قتل ہے جزاکم اللہ